بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز میں اومی سس خان اور آپ دیکھ رہے ہیں سوادی یوٹیوب چینل آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں پنجابی کڑی پکوڑے کی ایک مزیدار سی ریسپی تو چلیں چلتے ہیں ریسپی کی طرف اور دیکھتے ہیں اسے بنانے کے لیے میں کن کن چیزوں کی ضرورت ہے اور یہ کیسے بنائی جاتی ہے کڑی پکوڑا بنانے کے لیے سب سے پہلے ہمیں بیسن چاہیے تو یہاں پہ ہاف کیجی میں نے بیسن لیا ہے اور آدھا ہم اس کی کڑی بنانے میں یوز کریں گے اور آدھے سے ہم پکوڑے بنائیں گے تو سب سے پہلے میں یہاں پہ دہی لے لوں گی جو کہ ہمارے پاس ہے 350 گرام اسے اچھی طرح سے پھینٹ لیں گے اب اس دہی میں ہم 300 گرام بیسن ایڈ کریں گے اب اس میں دو گلاس پانی ایڈ کریں گے اور اسے اچھی طرح سے میکس کر لیں گے ہینڈ ویسک کی مدد سے ہم اسے پھینٹ لیں گے اچھی طرح سے ہم نے اسے اتنا پھینٹنا ہے کہ اس میں کوئی بھی بیسن کی گھٹلی نہ آ رہا ہے اچھی طرح سے ہم نے اسے پھینٹ لینا ہے اب ہم اس میں ایک گلاس پانی اور ایڈ کریں گے آپ دیکھ سکتے ہیں بیسن اور دہی کا میکسٹر ریڈی ہو جکا ہے اب ہم ایک پین لیں گے اور اس میں 1 فورت کپ کوکنگ آئل ایڈ کریں گے اور جب گرم ہو جائے گا تو ہم اس میں 1 فورٹی سپون میدھی دانہ ایڈ کریں گے اور اسے کڑکڑا دیں گے پیسا ہوا لسن ایڈ کریں گے 1 ٹی سپون اب اگلی چیز جو ہے وہ اس میں ہم ایڈ کریں گے ٹماٹر ایک ٹماٹر کو ہم نے گرائنڈ کر لیا ہے اور اس کی پیوری بنا لیے وہ ایڈ کریں گے اب ہم اس میں مسالے ایڈ کریں گے جس میں ہمارے پاس بسی لال مرچ ہے 1.5 ٹی سپون ساتھ ہی نمک ہے حضوزائی کا حلدی ہے 1 ٹی سپون یہ سارے مسالے بھی ہم اس میں ایڈ کر دیں گے اور اسے میڈیم فلیم پہ فرائی کریں گے 2 سے 3 نٹ تاکہ مسالوں کا کچھاپن ختم ہو جائے اور اس کے اوپر آئل آ جائے دیکھ سکتے ہیں مسالے اچھی طرح سے بھن چکے ہیں اور اس کے اوپر آئل بھی آ گیا اب ہم اس میں دہی اور بیسن کا جو مکسچر تھا وہ ایڈ کریں گے ہم اس مکسچر کو ایک چننی کی مدد سے چھان کے ایڈ کریں گے اور اس کے ساتھ ہی دو سے تین گلاس پانی بھی ایڈ کر دیں گے ٹوٹل جو اس کڑی میں پانی ایڈ ہوگا وہ تقریباً ہوگا دیر سے پونے دو لیٹر پانی ایڈ کرنے کے بعد ہم اسے چمچ چلاتے ہوئے پکائیں گے جب تک اس میں اچھا سا بوائل نہ آ جائے اور یہ اچھا گھا نہ ہو جائے آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے جیسے یہ بیسن کا مکسچر جو ہے پکتا جا رہا ہے تو یہ گھاڑا ہو رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کس قدر گھاڑا ہو چکے یہ دیکھیں کہ گھاڑا ہو چکا ہے اور اس میں بوائل بھی آنا شروع ہو گیا عبال آنے کے بعد ہم اس میں مزید دو گلاس پانی اور ایڈ کریں گے اور اسے میکس کریں گے اب اس کڑی کو ہم بلکل ہلکی آنچ پر پکنے کے لیے چھوڑ دیں گے تقریباً ایک سے دیر گھنٹے کے لیے اور تھوڑی تھوڑی دیر کے وقفے سے ہم اس میں چمچ چلاتے رہیں گے جب تک ہماری کڑی کا کوکنگ پروسس کمپلیٹ ہوتا ہے تب تک ہم پکوڑے ریڈی کر لیتے ہیں پکوڑے بنانے کے لیے بیسن لے لیں گے دو سو گرام اب اس بیسن میں ہم پیاز ایڈ کریں گے ایک عدد کٹی ہوئی اور ساتھی باری کٹی ہوئی ہری مرچیں ایڈ کریں گے پانچ سے چھ عدد اور ہر ادھنیا ایڈ کریں گے ٹو ٹیبل سپون کٹا ہوا ساتھی زیرہ ایڈ کریں گے ون فو ٹی سپون حلدی ہاف ٹی سپون پسی لال مرچ ہاف ٹی سپون نمک ایڈ کریں گے حزوزائی کا اب ان تمام چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اور اس میں حزوز ضرورت پانی ڈال کے اس کا بیٹر تیار کر لیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں پکوڑوں کا بیٹر ریڈی ہو چکا ہے اب ہم پکوڑے فرائی کریں گے پکوڑوں کو فرائی کرنے کے لیے ایک پین میں ہم نے آئل لے لیا اور اس آئل کو ہم نے میڈیم فلیم پہ گرم کر لیا اب ہم اس میں پکوڑے ایڈ کریں گے اب ان پکوڑوں کو ہم فرائی کریں گے گولڈن براؤن ہونے تک میڈیم فلیم پہ آپ دیکھ سکتے ہیں پکوڑے ہمارے اچھی طرح سے فرائی ہو چکے ہیں اب ہم ان کی سائیڈ چینج کریں گے اور دوسری سائٹ سے بھی ہم انہیں گولڈن براؤن ہونے تک فرائی کریں گے آپ دیکھ سکتے ہیں پکوڑے ہمارے اچھی طرح سے فرائی ہو چکے ہیں اور بہت اچھا سا گولڈن براؤن کلر ان میں آ چکے ہیں اب ہم انہیں ایک پلیٹ میں نکال لیں گے یہ دیکھیں پرفیکٹ اور کرسپی پکوڑے ہمارے بن کے راڑی ہو چکے ہیں اور یہاں پہ ہماری کڑی کو پکتے ہوئے بھی دیڑ گھنٹہ ہو چکا ہے تو اب ہم اس میں یہ پکوڑے ایڈ کریں گے پکوڑے ایڈ کرنے کے بعد اسے میکس کریں گے پکوڑے ایڈ کرنے کے بعد اسے ایک بوائل آنے تک پکائیں گے اور پھر ہم اسے چولے سے اتار لیں گے تو یہ لیں جی کڑی ہماری ریڈی ہو چکی ہے اب ہم اس کا تڑکہ ریڈی کریں گے پین میں ہم نے ہاف کپ کوکنگ آئل لے لیا ہے اب ہم اس میں ایڈ کریں گے ثابت لال میرچ 5 سے 6 عدد اور ساتھ ہی ہم کٹے ہوئے لسن ایڈ کریں گے 3 سے 4 جوے کڑی پتہ ایڈ کریں گے 8 سے 10 عدد اور سب سے آخر میں ہم اس میں 1 ٹی سپون ثابت زیرہ ایڈ کریں گے ان تمام چیزوں کا ہم فرائی کریں گے میڈیم فلیم پر ایک نیٹ کے لیے بہت زیادہ ہم نے ایسے فرائی نہیں کرنا جسٹ ہم نے ایک نیٹ کے لیے ایسے فرائی کرنا ہے تو یہ دیکھیں بہترین سا ہمارا تڑکہ ریڈی ہو چکا ہے اب ہم کڑی کو تکل لیں گے اب اگلی چیز جو ہے اس میں درائی کی وہ ہے پیسا ہوا گرم مسالہ جس کو ہم نے ڈرائی روست کرنے کے بعد پیس لیا تھا وہ ایڈ کریں گے 1 ٹی سپون بھنا پیسا گرم مسالہ ایڈ کرنے سے ہماری کڑی میں جو ہے بہت اچھا سا فلیور آئے گا بہت اچھا سا ٹیسٹ رائے گا اب اس کڑی کو ہم بیش آؤٹ کر لیں گے تو یہ لینجی بہت ہی امدہ اور لذیذ پنجابی کڑی پکوڑا بن کے ریڈی ہو چکی ہے یہ دیکھیں میں آپ کو چیک کر آتی ہوں کہ اس کے پکوڑے جو ہیں بلکل بھی ہارڈ نہیں ہیں بلکل سوفٹ سائیں ہمیں امید ہے کہ آپ کو آج کی ہماری ریسپی پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہو تو ٹرائی ضرور کریں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں چینل پہ نہیں ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو کو نوڈیفکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے اب نہ رکھیں بہت سارا خیال اور ہمیں رکھیں اپنی نئے گوہوں میں آپ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں ایک نئی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ